بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسئلی واسئلی مبارک علی حبیبی کا سیدینا و شفیعینا و کریمنا و نبینا و مولانا محمدی و علیہ و صحبہی و بارک وسلم معزز دوستو مکرم رفیقو اور ساتھیو محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہفتہ اقسام کے تحت میں بہت زیادہ انتہائی اہمیت کی حامل قسموں کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہفتہ اقسام یعنی ایسے سات قسمیں جن کے اوپر بہت سارے تغیرات تصرفات تعلیلات کا دارمدار ہے تو ان قسموں کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوستو اس سے پہلے والی جو کلاس گزری ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے ہفتہ اقسام جو ہیں سات قسمیں بڑی اہمیت کی حامل تو ان قسموں کے ناموں کو پڑھ چکے ہیں تو ان قسموں میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ دیکھئے بھئی ایک قسم کا نام ہے صحیح دوسری قسم کا نام ہے محموس تیسری قسم کا نام ہے مضاعف چوتھی قسم کا نام ہے مثال پانچمیں قسم ہوتی ہے اجوف پھر چھٹمیں قسم ہوتی ہے ناقسم پھر ساتمیں قسم ہوتی ہے لفیف تو اس طرح قسموں کا ایک سلسلہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا تو اس میں سے دوستو پہلی قسم جو تھی جس کو صحیح کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگوں نے تعریف بھی پڑھی تھی اور تعریف کے زمن میں پھر ہم لوگ کچھ حد تک سمجھنے کی بھی کوشش کیے تھے دوستو آج ہم اس کلاس کی انتر جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ دوسری قسم ہے دوسری قسم سے اس کلاس کا تعلق ہے دوسری قسم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگر ہو سکے تو تیسری قسم بھی ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے دوستو ہم چلتے ہیں سیدھے باٹ کی طرف یہ دیکھئے میں یہاں پر ایک لفظ لکھ رہا ہوں یہ دیکھئے محموس یہ ہے محموس تو یہ جو محموس ہے پہلے تو ہم اس کے حساب سے تعریف سے پہلے ہم اس کی قسموں اور غرہ کی طرف نظر ڈالیں گے دوستو یہ ہے محموس یہ ہفت اقسام میں سے ایک قسم کا نام ہے محموس کے یہ ادھر میں یہاں لکھ رہا ہوں دیکھیں پھر یہاں لکھا جائے گا دوستو محموس محموس کے تحت میں یہ تین چیزیں لکھنے کا مقصد یہ ہے دوستو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محموس کی تین قسمیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہم کو محموس کو سمجھنا ہے پھر محموس کے بعد اس کی تعریف ہونے کے بعد ہم لوگوں کو اس کی قسموں کے سلسلے میں بھی واقعیت خاصل کرنا ہے تو پہلے تو آپ کے سامنے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ محموس جو ہفت اقسام کی ایک قسم ہے تو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں محموس تین قسم کا ہوتا ہے پہلی قسم کا نام ہے محموس الفا دوسری قسم کا نام ہے محموس اللام تیسری قسم ہے محموس اللام دوستو یہ قسمیں تو آپ سے سامنے آ چکی ہیں تو اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیدھے محموس کی تعریف کی طرف تاکہ ہم محموس کی بھی تعریف کر سکیں اور جان سکیں پھر اس کے بعد اس کی قسموں کی بھی تعریفات سے ہم واقعیت حاصل کر سکیں محموس کی تعریف دوستو محموس کی تعریف کیا ہے دیکھیں محموس محموس وہ قریمہ ہے یہ ہے جس کے حروف اصلی میں حروف اصلی میں حمزہ ہو جیسے ہم یہاں پہ ایک مثال لکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ ہے آخادہ آخادہ اس کے معنی لیا کے آتے ہیں پکڑا اور لیا تو یہ ہے محموس کی تعریف محموس وہ قریمہ ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو جیسے آخادہ تو دوستو یہ آخادہ کی جو مثال ہے اس کے اندر یہ جو علیف کے اوپر زبر آ رہا ہے اس سے پہلے بیرز کیا گیا کہ جس علیف کے اوپر زبر زیر پیش آئے وہ علیف باقی نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے تو یہ دراصل حمزہ ہے تو دیکھیں یہ جو حروف اصلی والا ایک قریمہ ہے ایک لفظ ہے تو اس کے اندر حمزہ آ رہا ہے جس لفظ کے اندر حرف کے طور پر کوئی حمزہ آ جائے تو اس لفظ کو محموز کہا جائے گا دوستو اب یہ آخادہ کا جو لفظ ہے یہ محموز ہے بہ آسانی ہم فیصلات کر لیں کہ یہ کون سا لفظ ہے بھئی ہفتہ اقسام میں ہفتہ اقسام میں سے سات بڑی قسموں میں سے یہ قسمیں شمار کیا جاتا ہے تو ہم میلا جی جگھ بول سکتے ہیں کہ یہ محموز ہے محمود تو صاحبی طرح مگر یہاں دوستو بھئی بھیر آرز میں ارز کرنا چاہتا ہوں صحیح کی تعریف کے زیمن میں بھی شاید میں نے ارز کیا تھا کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں اور حروف ہیں جو ہر تعریف کے اندر پائیں جاتے ہیں آسانی سے ہم اس کو یاد رکھنا چاہیے تو آسانی سے ہم یاد رکھنے کے لیے میں ارز کر رہا ہوں یہاں جیسے دوستو دیکھئے محموز یہ ایک نیا لفظ ہے پہلے کی تعریف کے حساب سے دیکھا جائے صحیح کی تعریف میں وہ صحیح ایک لفظ تھا صحیح کا لیکن یہاں پہ محموز کی کمی تعریف کی جاری تو محموز یہ ایک الگ لفظ ہے باقی کا جو حمزہ ہو یہ بھی ایک یہ الگ اس محموز صحیح کی تعریف سے بلکل ہٹکے لیکن جہاں تک یہ جو بیچ کے الفاظ کا تعلق ہے دوستو وہ کلیمہ ہے جس کے غروفِ اصلی میں تو یہی الفاظ صحیح کی تعریف میں بھی تھے پھر آپ کے معلومات کے لیے دوستو تاکہ ہماری آگئے آنے والی جو قسمیں ہیں اس کو بھی ہم بہت آسانی سمجھ سکیں یاد کرنے میں سہولت ہو تو اس میں بھی ہر تعریف کے اندر یاد رکھیں ہر تعریف کے اندر چاہے وہ مثال کی تعریف ہو اجوف کی ہو ناقص کی ہو مضاعف کی ہو یا لفیف کی ہو تو ان تعریفات میں اقتدائی لفظ اور باقی کے کچھ الفاظ الگ رہیں گے لیکن درمیان میں یہ جو خاکہ ہے دوستو وہ کلیمہ ہے جس کے غروفِ اصلی میں یہ ہر تعریف میں ٹچ ہونے والے تو لہذا اب ہم کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جس قسم کی بھی تعریف آئے گی تو اس کے اندر یہ جو کلیمات ہیں یہ جو الفاظ ہیں یہ برابر آئیں گے باقی کے آزو بازو کے کچھ الگ الفاظ ہوں گے تو اس کو ہم کو یاد کرنا یاد رکھنا پڑے گا تو یہاں دوستو محمود وہ کلیمہ ہے جس کے غروفِ اصلی میں یہ پورے الفاظ ہر تعریف میں آنے والے ہیں جیسے یہاں آ رہے ہیں تو دوستو یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے پھر دوبارہ کہ محمود جو ہوتا ہے لفظ وہ کلیمہ ہوتا ہے کلیمہ کلیمہ کس کو کہتے ہیں دوستو کلیمہ وہ لفظ ہوتا ہے جو یہ ایک معنی کے لیے بنایا جاتا ہے پھر یہ ایک معنی کے لیے وہ وضع کیا جاتا ہے مخرط کیا جاتا ہے جس لفظ جو لفظ یہ ایک ہو پھر اس کے معنی بھی ایک ہو تو اس کو کلیمہ کہتے ہیں ایسے کہ فریدن ہے قلمن ہے بیتن ہے یہ سب کلیمہ شرط یہ ہے کہ وہ لفظ بھی ہو پھر اس کے ساتھ ساتھ مانا بھی ہو پھر اس کے بعد دیکھئے دوستو یہاں پہ جو جس کے حروف اصلی میں یہ حروف اصلی اس کے بارے میں میں نے اس سے پہلے والی کلاس میں بھی ارز کیا تھا کہ اصلی حروف جو ہوتے ہیں عربی میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں بعض وقت اصلی حروف سے ہٹ کر درمیان میں شروع میں یا آخر میں کچھ اور حروف بھی آ کے زائد طور پر لگ جاتے ہیں زائد آ جاتے ہیں تو اصلی حروف سے ہٹ کر رہتے ہیں اس لیے میں زائد کر رہا ہوں حروف زائد ایک الگ چیز ہے لیکن اصلی حروف سے ہٹ کر جو حروف پائے جاتے ہیں تو وہ ایک زائد حروف ہوتے ہیں وہ اصلی سے ہٹ کر تو اصلی حروف جو ہوتے ہیں وہ اکثر تین غروف ہوتے ہیں تین غروف پر مختبر ہوتا ہے لفظ اصلی غروف والا تو دوستو غروف اصلی یہ الگ ہیں پھر غروف عارضی وہ الگ ہیں اس سے پہلے مثال دی گئی تھی آپ کے سامنے ایسے کہ کتبہ ہے کتبہ کے اندر کاف تا با یہ اصلی غروف ہیں پھر اس سے ہٹ کر سیروں کی تبدیلی یا فیل کی تبدیلی یا باپ کی تبدیلی کی بنیاد پر جو انفاظ کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی تو حروف بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ کتبہ ہے تو میں نے ارز کیا تھا دوستو اس سے پہلے والی کلاس میں کتبو ہے جماعہ سے رہا ہے وہ سب لکھے تو اس کے اندر تو وہ آ رہا ہے تو یہ وہ جو آ رہا ہے کتبہ کے بعد کتبہ میں تو حروف اصلی تھے اس کے بعد ایک لفظ زیادہ آ رہا ہے وہ اگر جماع کے لیے آ رہا ہے کسی اور غلص سے آ رہا ہے بہرحال زیادہ آ رہا ہے تو اس کو کہیں گے وہ اصلی حرف نہیں ہے تو اصلی حروف اقتداد ہوتی ہوں کی جیسے دوستو یہ مثال کو لینے جی یہ ہے اخدہ تو اخدہ کے اندر یہ جو حمزہ ہے یہ خواہ اور دال یہ پورے کے پورے حروف اصلی ہیں تو اصلی حروف ہیں تیر حروف والا ہے تو اصلی حروف ہیں تو ہر حروف اصلی میں یہاں حمزہ آ رہا ہے حروف اصلی میں حمزہ آ رہا ہے تو اس لیے اس کو کیا کہیں گے محموس کیا کہیں گے محموس تو جس کے حروف اصلی میں حمزہ آ رہا ہے اس کو محموس کہیں گے اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں دیکھئے محموس الفا میں نے اس سے پہلے بھی یہ مثال ارز کی تھی مسجد سمجھنے کے لیے اور اس کو تعدہ کرنے کے لیے میں ارز کر رہا ہوں یہ یہ دیکھئے فعلا یہ جو فا ہے یہ عین ہے یہ لام ہے بارہا اس کے سلسلے میں گفتگوا چکی ہے یہ جو فا ہے فا نہیں ہے بلکہ اس کا ایک منصبی ایک نام ہے وہ ہے فا کلیمہ تو یہ فا کی جگہ پہ آنے والا ہر حرف فا کلیمہ کہلاتا ہے عین کی جگہ پہ آنے والا ہر حرف وہ عین کلیمہ کہلاتا ہے اور لام کی جگہ پہ آنے والا ہر حرف وہ لام کلیمہ کہلاتا ہے یہ فا این لام یہ نہیں بولتے جو ذکرات اس کا ایک خانونی منصبی جو نام ہے اس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کو دوستو یہاں پہ دیکھیں فا کلیمہ ہے تو اس کے تحت میں میں لکھ رہا ہوں یہ آخذا کی ہی مثال فا کلیمہ پھر اس کے بعد میں لکھ رہا ہوں دیکھیں دوستو یہ ہے سآلہ پھر اس کے بعد دوستو ہم لکھیں گے یہ مثال پھراہ کی پھراہ تو یہ فا کی فا کے نیچے آخذا مثال لکھنے کی وجہ یہ ہے دوستو یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ فا کے مقام پر آخذا ایک مستقل جو لفظ ہے جو کلیمہ ہے اس کے فا کے مقام پر نے فا علا میں کیا جو فا ہے تو اس کی جگہ پر حمزہ آ رہا ہے تو یہ حمزہ کہاں آ رہا ہے فا علا کے فا کی جگہ پر جو آخذا ہے فا علا پر جمرا تو فا کی جگہ پر یہاں چونکہ حمزہ آ رہا ہے تو یہ اسی کا نام جو حمزہ فا کلیمہ کی جگہ پر آتا ہے اسی کو محمود الفا کہت ہے اس کا نام محمود الفا پھر اسی طریقے سے دوستو اگر حمزہ عائن کلیمے کی جگہ پہ آئے درمیان میں جو عائن ہے اس کی جگہ پہ اگر حمزہ آئے تو اس کو محمود اللہ عائن کہتے ہیں جیسے سآلہ میں حمزہ درمیان میں آ رہا ہے عائن کی جگہ پہ اسی طریقے سے دوستو اللہ عائن ہے اللہ عائن کلیمے کی جگہ پہ اگر آخر میں قروف اصلی میں سے آخر جگہ پہ حمزہ آئے تو اس کو محمود اللہ عائن کہتے ہیں محمود اللام کہتے ہیں تو یہ فا قریمے کی جگہ حمزہ آئے تو محمود الفا آئین قریمے کی جگہ حمزہ آئے تو اس کو محمود آئی پھر لام قریمے کی جگہ حمزہ آئے تو اس کو محمود اللام کہتے ہیں لیکن دوستو ہم اس کو یہیں پر ختم نہیں کر سکتے ہیں ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑا سا تفصیل سے ہی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے دوستو ابھی تک جو بات ہوئی ہے اور آپ کے سامنے جو کچھ گفتگو کا حصہ رکھا گیا ہے وہ تھا محمود کی تعریف کے سلسلے میں پھر اس کے بعد محمود کی تیر قسموں کے سلسلے میں اس کے نام آپ کے سامنے ساتھ بیان کی گئے پھر مثال کے ذریعے سے ابھی آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ فا کی جگہ پہ فا قریمے کی جگہ پہ اگر حمزہ آ جائے تو اس کو محمود الفا کے دے پھر عائل قریمے کی جگہ پہ حمزہ آئے تو محمود العائل پھر لام قریمے کی جگہ پہ حمزہ آئے تو اس کو محمود علام اس طرح کی تعریف ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر تھوڑا جکڑ پکڑ ہو جاتی ہے تو اسی لیے ہم کو بعد اپنے تاریفات سے بھی گزرنا پڑے گا دوستو یہاں دیکھیں یہ ہے محمود الفا کی تاریف ابھی میں نے آپ سے ارز کیا کہ تھوڑا سا تفصیل سے ہی گزریں گے محمود الفا کی تاریف کس کو کہتے ہیں محمود الفا محمود الفا کی تاریف کس کو کہتے ہیں محمود الفا وہ قریمہ ہے جس کے غروفِ اصلی میں فا قریمے کی جگہ حمزہ حمزہ جیسے دوستو یہ دیکھئے اکالا اکالا پھر اس کے بعد بعد اپنے ہم یہ بھی تاریف لکھیں گے محمود الفا کی یہ ہے محمود الفا کی تاریف محمود الفا کی تاریف وہ قریمہ ہے جس کے عروفِ اصلی میں عائم قریمہ کی جگہ ہمزہ جیسے یہ دیکھئے یہ دیکھئے محمود اللام کی تاریف محمود اللام کی تاریف محمود اللام محمود اللام محمود اللام وہ قریمہ ہے جس کے حروفِ اصلی میں لام قریمے کی جگہ لام قریمے کی جگہ حمزہ جیسے وہی مثال لے لیں گے ہم یہ ہے قرآہ تو ان تین تعریفوں سے یہ بات واضح ہو گئی دوستو کہ حمزہ یہ جس قریمے کی جگہ پہ ہو یعنی فا قریمے کی جگہ پہ ہو یعن قریمے کی جگہ پہ ہو یعنی فا قریمے کی جگہ پہ ہو بہرحال وہ پورا لفظ محمود کہلاتا ہے وہ پورا لفظ محمود کہلاتا ہے دوستو خاص طور پر اس کو اہمیت دے کے ہم لوگ اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ یہ جو ہفت قسمیں ہیں ہفت اقسام ہیں سات قسمیں ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں ان قسموں کے اوپر بھئے آنے والے بہت سارے موضوعات اور بہت سارے بحاظ کا دارومدار ہے بہت ساری چیزوں کا دارومدار ہے تو لہذا ہم ہفت اقسام بڑی اہمیت والی قسمیں پڑھ رہے ہیں اس میں سے آج دوسری قسم پوری ہو چکی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی کلاس میں ایک نئی قسم کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ قسم ہوگی مضاعف کی مضاعف کے سلسلے میں ہم کچھ باتیں جانیں گے بہرحال دوستو ابھی یاد رکھنا ہم کو یہ ہے کہ ہر تعریف کے اندر وہ قریمہ ہے جس کے حروف اصلی میں یہ جو الفاظ ہیں یہ بار بار بھائی دہرائے جا رہے ہیں بار بار آتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں ان کو یاد رکھنا ہے یہ جیسے محمود العین کی تعریف اگر ہم لیں محمود العین چلیئے اس کو زبانزت کرنا ہے اس کے بعد یہ جو الفاظ ہیں یہ تو پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں سلسلہ وار انداز میں وہ قریمہ ہے جس کے حروف اصلی میں پھر اس کے بعد آئین قریمے کی جگہ حمزہ ہو یہ درہا تبدیل کیا ہوئی الفاظ ہیں یہ تعریف کے مطابق تعریف قسم کے حساب سے تو لہذا دوستو آج ہم محمود پر ہی اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ براکات علم عطا فرمائے اور علم نافع تا فرمائے وما علینا اللہ البلاء